پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوجی کتوں اور ڈاگ سینٹرز کے ایجنٹ انسانیت کی تظریر میں مصروف ہیں اکارا، بہاولپور، ملتان اور آزاد کشمیر میں جگہ جگہ آرمی کے تربیت جافتہ خوجی کتوں کے نام پر ڈاگ سینٹر بنے ہوئے ہیں کسی علاقے میں جرم ہوتا ہے تو لوگ اپنے تینئی ان کتوں کے خدمات حاصل کرتے ہیں کم از کم بیس یا تیس ہزار روپے دے کر ان خوجی کتوں اور ان کے مالکان کو جرم والے علاقے میں لے جایا جاتا ہے جائے وقوع سے کچھ کپڑے وغیرہ سنگھائے جاتے ہیں اور پھر یہ کتے مخصوص اشاروں پر چلتے ہوئے علاقے کے ہی کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس گھر کے سہنٹ یا کسی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں کتے کا محلے کے کسی ایک گھر میں داخل ہونا اور پھر وہیں بیٹھ جانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ مجرم اسی گھر سے ہے اس بات کو جکینی بنانے کے لیے کہ کھوجی کتے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کوئی بے گناہ تو نہ پکڑا جائے ان ڈاگ سینٹر ایجنٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ کتے کو دوبارہ چھوڑا جائے کہ یہ کنفرم ہو کہ وہ کسی بے گناہ کی گھر میں تو داخل نہیں ہو گیا یہ ایجنٹ کتوں کو دوبارہ چھوڑنے کا ایک بار پھر معافظہ لصول کرتے ہیں کتوں کو پھر چھوڑا جاتا ہے اور نتیجہ اس بار بھی یہی ہوتا ہے کتہ علاقے میں گھوم پھر کر پھر اسی گھر میں آ بیٹھتا ہے جس گھر میں پہلے آیا تھا اب تو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ مجرم اسی گھر کا کوئی فرد ہے اس گھر سے کسی ایسے نوجوان کو پکڑا جاتا ہے جس کی علاقے میں مشہوری کچھ اچھی نہیں ہوتی اور مدعی اور اہل علاقہ اکثر وہیں اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں کتوں کا یہ فراد ہے کیا اور انہیں کس طرح ایک مخصوص گھر میں پہنچا کر بٹھا دیا جاتا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ سننے کے ان جاسوس کتوں کے نام پر پکڑے گئے ملزم کو عدالت میں ملزم نہیں مانا جاتا ان جاسوس کتوں کی شہادت وغیرہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ اکتوبر 2016 میں جاسوس کتوں کے نام پر چل رہے اس کاروبار پر پابندی لگا چکی ہے مطلب یہ کہ یہ ڈاغ سینٹر والے بزاتے خود کانون شکن اور مجرم ہیں یہ کھوجی کتے کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح ایک مخصوص گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان ڈاغ سینٹر کے مالکان رابطہ کرنے پر متاثرہ خاندان سے جرم کی تفصیلات پوچھتے ہیں ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے علاقے میں جن چند لوگوں پر شک ہے ان کے نام اور گھروں کے پتے بتا دیں نام اور پتے بتانے پر وہ ان گھروں کی پہلے ہی ریکی کر لیتے ہیں اور ایک گھر کو منتخب کر لیتے ہیں جس کا زیادہ تر مدائی کو نہیں بتایا جاتا اس گینگ کے لوگ آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ کتے کو اسی گھر میں لانا ہے مدائی کو کسی پر شک نہ بھی ہو تو یہ گینگ والے باتوں ہی باتوں میں اہل علاقہ سے کچھ ایسے گھر والوں کی تفصیلات لے لیتے ہیں جن کی محلے میں مشہوری کچھ اچھی نہیں ہوتی یا وہ زیادہ غریب ہوتے ہیں وہ یہ گھر پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے کتوں کو انہی میں سے کسی ایک گھر میں لا بٹھاتے ہیں کاروائی ڈالنے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ کتے کو جائے وقوع سے مٹی اور کپڑے سنگھائے جانے کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے ٹرینر کتے کی لمبی رسی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر کتہ مجرم پکڑنے نکل کھڑا ہوتا ہے یہ صدائے ہوئے کتے مخصوص لفظ پر دائیں مرتے ہیں ایک مخصوص لفظ بولا جائے تو بائیں مرتے ہیں ایک اور مخصوص لفظ بولا جائے تو سیدھا چلتے رہتے ہیں اور اسی طرح ایک مخصوص لفظ بولنے پر فوراں جس جگہ ہوں وہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ مخصوص الفاظ کیا ہیں وہ بھی سن لیں پہلا لفظ کام کرو یعنی ان الفاظ پر کتے سیدھا چلتے رہتے ہیں چیک کرو کہ الفاظ بولنے پر یہ کتے دائیں طرف مرتے ہیں دوبارہ چیک کرو کہ الفاظ پر یہ کتے بائیں طرف مرتے ہیں اور فائنل کرو یا تلاش کرو کہ الفاظ بولنے پر یہ کتے جہاں ہوتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ ان کھوجی کتوں کے لیے سکیرنگ کا کردار ادا کرتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کوئی فنکار پارٹی آئے تو ان سے کتے کی رسی پکڑ کر خود یہ تجربہ بھی آپ کر سکتے ہیں مخصوص الفاظ کے ان کوڈ ورڈز پر کتوں کو چلائیتے ہوئے جس مرضی گھر میں لے جا کر جس مرضی کمرے میں بیڈ یا چارپائی پر بٹھا لیں اپنے کھوجی کتے کو ایک مخصوص گھر میں پہنچا کر یہ ڈارک سینٹر مالکان تو اپنا معافضہ وصول کرتے اور رفو چکر ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں اس ٹریز شدہ گھر کے لوگوں کو اہل علاقہ کی جس نفرت کا سامنا کرنا بڑھتا ہے وہ ناقابل بیان ہے اس طرح کے کئی کیسز میں طویل دشمنیاں بھی شروع ہوئیں اور انسانی زندگیاں بھی گئیں قانون کے بارے میں تو آپ نے جان لیا کہ وہ کہتا ہے کہ ان کتوں کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں سپریم کورٹ نے فراد پر مبنی اس کاروبار پر پابندی لگائی ہے اس بارے میں سائنس کا کہتی ہے یہ بھی سن لیں سائنس کہتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتہ چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو وہ ایک وقت میں صرف اور صرف ایک خوشبو یا بدبو سونگنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس صلاحیت سے لیس کرنے کے لیے بھی اس کتے کی بچپن سے ہی مخصوص اور بڑے مشکل مراحل سے گزار کر تربیت کی جاتی ہے کسی بھی کتے کو ایک صلاحیت کے علاوہ کسی دوسری صلاحیت کے لیے تربیت نہیں دی جا سکتی مگر پاکستان کے اندر کستوں سے چوڑ اور ڈاکو پکڑنے کا یہ مکرو دھندہ اروج پر ہے